جو لوگ بیماری کی پکڑ میں آ چکے ہیں ان کو ان لوگوں کی صحت واقعی سنجیدہ ہو سکتی ہے اگر آپ کو ہلکی پھلکی شکایت ہو تو بھی کئی ہفتوں یا مہینوں کے بعد اس کی علامت ہوں گی اس عالمی وبا کے دوران سائنس دان ایسی ویکسین یعنی ٹیکہ تیار کر رہے ہیں جس سے اس بیماری کی روک تھام ہو سکے اس ویکسین سے آپ کے جسم میں اس کرونا بیماری کو پہنچانے کی قابلیت ہوگی اگر آپ کو اس بیماری کی شکایت ہوگی تو یہ ویکسین اسے ختم کر دے گا اور آپ بیمار نہیں ہوں گے اس ویکسین کے لگوانے سے آپ کو کوویڈ نائنٹین کی پکڑ میں آنے کی امکانات کم ہوں گے اگر کافی لوگ یہ ٹیکہ لگوا لیتے ہیں تو یہ بیماری پھیل نہیں پائے گی اور آپ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے ہماری گزارش ہے کہ جن لوگوں کو اس ٹیکے کی پیشکش کی جائے اسے لگوا کر اس سے فائدہ اٹھائیں عام حالات روز مرہ زندگی میں واپس آنے کا یہ واحد راستہ ہے ہر ایک ویکسین یعنی ٹیکہ خاص طبیعہ داروں کی نگرانی میں دنیا کے مختلف ممالک میں بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو لگا کر عزمات چکے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ٹیکہ صحت کے لیے مفید ہوگا دنیا کے کئی مبالک جس میں برطانیہ شامل ہے انہوں نے اس ٹیکے کو استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے عدویات کی طرح جن جن لوگوں کو یہ ٹیکے لگائے جائیں گے ان میں کچھ کو زمنی اثرات ہوں گے جیسا کہ ٹیکہ لگنے سے بازو میں درد سردرد یا تھکاور اور تقریباً دو تین دن تک محسوس ہوگی ابھی تک کوویٹ نانٹین کا یہ ٹیکہ لاکھوں افراد کو لگ چکا ہے اور خبروں کے مطابق اس ٹیکے سے کوویٹ نانٹین کوئی اور بیماری اس ٹیکے میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی اس ٹیکے سے آپ کا ڈی این اے بدلا جا سکتا ہے آپ اس ٹیکے کے لگوانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا چہرے کو ڈھاپنا اور ایک دوسرے سے دور رہنے کا عمل جالی رکھیں یہ بہت ضروری ہے ہر ایک فرد اس ٹیکے کو لگوا لے اگر آپ یہ سمجھیں یہ آپ کو اس بیماری سے کوئی خطرہ نہیں پھر بھی آپ یہ ٹیکہ لگوا کر دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس طرح روز مرہ کی چہر پہل کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے موسیقا موسیقی